بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کناہ و دعوی ایہ کناہ سائین اسلام علیکم و رحمت اللہ و رکات ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی زندگی اچھی گذری ہوگی مریعہ نواز شریف کی بارتی شخص سے ملاقات کی حقیقت کیا نقابل یقین حبر شاہین صبحی نے نواز شریف کے پرحچے اڑا دیئے سجن جندال کے معاملے پر شاید اطان عباسی نے ایک نیا پنڈورا بکس کو دیا ہے یہ تین حبریں ان تین حبروں کی تفصیلات آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کی جائیں گی تمام تر چیزیں شیئر کرنے سے پہلے حبروں کی تفصیلات کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کے اوپر ہیں یہ ویڈیو یہ چینل اگر آپ کو چلتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل سپریب کر لیجئے گا ساتھ اگر نوٹکیشن میلے ایک بندو دبائے آل کریں تک جو آنے میں ویڈیو سے آپ کو مز نہ کر سکیں خبر نمبر ایک اور خبر نمبر ایک یہ ہے کہ شاہین صوبائی جو کہ پاکستان کے سینئر میناز صحافی ہیں انہوں نے نوازشریف کے پر ہچے اڑا دے ہوئے کہا ہے کہ فوج نوازشریف کے مسلسل این ارو مانگنے سے تنگ آ گئی ہے نوازشریف کے غصے کی وجہ یہ ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ اور عمرہ ہان کی حکومت کے ترمیان ترکات کو کیسے ختم کروں اور واپس اپنی پوزیشر پر آ جاؤں شاہین صوبائی نے تفسرہ کرتے ہوئے اپنے پوراں میں کہا اسے یہ مراد بنتی ہے کہ نوازشریف شروع سے این ارو لینے کے عادی تھے اور نوازشریف ہمیشہ سے این ارو کے چکر میں رہی ہیں اس سے مراد یہ بنتی ہے کہ نوازشریف ایک نا اہل حکمران ہے ایک نا اہل ریڈر تھے جس کی وجہ سے نوازشریف کو بار بار این ارو مانگنا پڑا اپنی آئینی مدد نوازشریف نے اپنی زندگی میں کبھی پوری نہیں کی کبھی بھی وہ پانچ سال تک زیراعظم نہیں رہے کبھی کون چینج ہوتا رہا کبھی مرشنال لگتا رہا یہ وجہ نہیں تھی کہ نوازشریف کے ساتھ کوئی پرالیمز چاہ رہی تھی یا کچھ اور مسئلہ تھا اصل میں نوازشریف اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ پانچ سال تک حکومت چلا سکے نوازشریف کی جو سب سے بڑی خامی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ پرچی پڑھتے ہیں ایک تو انہیں جو ان کا میتمیٹکس ہے وہ بھی کمزور ہے ان کو اداد و شمار یاد نہیں رہتے ان کو کئی چیزیں نہیں یاد رہتی ان کو صرف صرف یہ یاد رہتا ہے کہ سیری پائے کی درستیں آنے ہیں نام کی درستیں آنے ہیں چنے کی درستیں آنے ہیں یہ تمام ترچیزیں ان کو یاد رہتی ہیں ان کو تو یہ بھی یاد نہیں تھا نوازشریف کو کہ میں نے اپنے پیارے پاکستان میں ایک اچھا سا ہسپیٹر بنانا ہے کہ کل اگر شاہد میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے وہاں پر علاج کروانا پڑ جائے یا پڑ سکتا ہے لیکن انہوں نے نہ غریب ہوں گا سوچا نہ اپنا سوچا صرف صرف ایم نارو کے چکر میں پوری زندگی گواہ دی اور اپنی زندگی گواہ دے جو نوازشریف ہیں انہوں نے پاکستان کا بیڑا غر کر دیا پاکستان کو اتنا توڑا اتنا توڑا چھوٹے ادارے ہوں بڑے ادارے ہوں اپنے مرزی کے بندے لگائیں اور اس وجہ سے نوازشریف کی مسلسل نقامیوں کی نوازشریف کی مسلسل نقامیوں کی وجہ سے پورا پاکستان جو ہے وہ نقامی کا شکار ہوا آج ملک بہت زیادہ ٹوٹا ہوا ہے ملک کو آپ سب لوگوں کی ضرورت ہے آپ سب نے اس ملک میں اپنا حصہ ڈالنا ہے انشاءاللہ یہ ملک جو ہے ایک دماغ پھر ابرے گا اور انشاءاللہ قیدہ دوگا پاکستان بنے گا آپ اپنی جو شمہ ہیں جو آپ شمہ جلا سکتے ہیں جو آپ پاکستان کے لئے کر سکتے ہیں وہ کیجئے گا یقینت آپ کریں گے آج کی دوسری بڑی خبر اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ شاید اکان اباسی نے سجد جداد جو ہیں انڈین جیسوس جو کہ پاکستان آئے بغیر ویزے کے آئے اور یہاں پر تمام تر چیزیں کرتے رہے اور ان کو لانے میں نواز شریف کا قلیدی کردار رہا ہے جو نواز شریف ہیں ان کے گھر سجد جداد آتے جانے رہے ہیں تمام تر چیزیں ہوتی رہی ہیں لیکن شاید اکان اباسی نے ایک نیا پندورا بکس کھول دیا ہے جس سے یہ مراد بندی ہے کہ نواز شریف کے قلاف شاید اکان اباسی اب کھل کر سامنے آگئے ہیں اب کیسے آئے ہیں وہ ذرا سنیے گا سجد جداد کو نہیں جانتا شاید اکان اباسی نے پرگرام میں ان سے جب یہ کوئیسن پوچھا گیا گیا آپ سجد جداد کو جانتے ہیں یا نہیں اس کے اوپر جو ہیں وہ نواز شریف کے مخالف بیان دیا ہے کہ میں سجد جداد کو نہیں جانتا اگر آپ سجد جداد کو نہیں جانتے جب وہ بغیر بھی سے آیا کرتے تھے جایا کرتے تھے نواز شریف کے ساتھ ان کی کئی تصویریں موجود ہیں وہ تصویریں جو آپ میرے تھم نیر پر دیدے سکتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نواز شریف کے اس شخص کو نہیں جانتے ہیں جو نواز شریف کو پاکستان میں بھی ملتا رہا اور ہر جگہ پر نواز شریف کو ملتا رہا شاید اکان اباسی ایک تو آپ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں ساتھ آپ نواز شریف کے خلاف چاہ رہے ہیں نواز شریف کے مقربی دو سو میں سے اگر ہم کہیں تو وہ بھی کہنا بغلط نہیں ہوگا دیکھیں نواز شریف کے جو ملکاتیں کرتا رہا ہے اور دماغ تر چیزیں کرتا رہا ہے تو شاید اکان اباسی کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سجد جن دار کو میں جانتا ہی نہیں ہوں جس طرح نواز شریف کہتے ہوتے تھے مجھے کیوں نکالا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا اکامہ تھا پنامہ کا کیس بنا کر اکامہ کے اوپر نکال دیا تھے کہ یہ تمام لوگ بفکو بنا رہے ہیں اگر یہ لوگ بفکو بنا دیا تھے تو آج شاید اکان اباسی جو ہے وہ ہلکہ این اے فیپٹی سیون جو کہ ان کا ابائی ہلکہ ہے اس سے نہ ہار دے اسکیوز می اس سے اگلی بڑی خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ مریعہ نواز شریف کی بارتی شخص ملقات کی اقیقت کیا ہے ناقابل یقین قبر دیکھیں ایک قبر جو کہ ڈاکٹر شہباز گل نے ہمیں دی اور انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ جو مریعہ نواز شریف ہے ان کی جو بارتی شخص ہے اس کے ساتھ ملقات ہوئی اور خوکر پیلس میں ملقات ہوئی جب سے شہباز گل نے یہ بیان جارے کیا تو جو نونلی کا میڈیا سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اس نے ایک عجیب و غریب ٹرینڈ جو ہے وہ بنا کر ٹویٹر کے اوپر لاکھ رکھ دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا سیٹیفائیڈ برتی دا شہباز گل اس طرح کا ٹرینڈ ہے وہ ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چاہ رہا ہے اس طرح کی ٹرینڈ کی میں پرزور مضمت کرتا ہوں کیوں پرزور مضمت کرتا ہوں کیونکہ یہ اس وجہ سے میں مضمت کر رہا ہوں دیکھیں کہ جو نون لیک ہے نون لیک کی جو سینئر انما ہے جو نائب صدر ہے جو کہ پارٹی کو اب چلا رہی ہے مریان واشدی صاحبہ ڈاکٹر شہباز گل نے جو انکشاف کیا جو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تمام تر چیزیں موجود ہیں میری قبر کے مطلق اور میری اطلاع کے مطلق یہ ہے کہ کھوکر پیلس میں مریان واشدی کی ایک بارتی شخص سے ملقات ہوئی تو اس ٹائم سے لے کر اب تک جو مریان واشدی میں وہ اس معاملے پر خاموش ہیں ان کی خاموشی کس طرف اشارہ کر رہی ہے کیا یہ خاموشی اس چیز کو ایکسپٹ کر رہی ہے کہ جو شہباز گل کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں مریان واشدی کی طرح سے کوئی بیان نہیں آیا مریان واشدی ورنہ تو فورن پریس کا ارفس کر دیتی ہیں فورن ٹویٹر کے اوپر آ جاتی ہیں ٹویٹر کے اوپر لوڈ ڈاکٹر شہباز گل کو برا بلا کہہ رہے ہیں کبھی ان کے ماں کو گالنگ دی جا رہی ہیں دیکھیں یہ بات کرنے والی نہیں ہے یہ طریقہ کار غلط ہے اگر ایک شخص آپ کی لیڈر ہے جو کہ سیاسی لیڈر ہے اس کے اوپر اگر الزام لگاتا ہے آپ اس الزام کو کلیر کریں نہ کہ آپ الزام کو کلیر کرنے کے نہ کہ اپنی صفائی پیش کرنے کے آپ کہتے ہیں کہ مریان واشدی آپ کو جواب کیوں دے اچھا مریان واشدی میں جواب نہیں دیا ادھر سے کوکر پیلس کے جو اونر ہیں جو اس کے مالک ہے تو انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیا اس کے اوپر ڈاکٹر شہباز گل کو منشن کیا گیا کہ کوکر پیلس میں یہ ملقات نہیں ہوئی تو اس کے جواب میں جو ڈاکٹر شہباز گل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مریان واشدی جو ہیں ان کی کوکر پیلس میں ملقات ہوئی ہے میں اس بات کے اوپر قائم ہوں لیکن لاہور میں صرف ایک کوکر پیلس موجود نہیں ہے لاہور میں اور بھی کئی کوکر پیلس موجود ہیں تو اس سے یہ مراد بنتی ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل جو کہہ رہے ہیں اس بات میں وزن ہے مریان واشدی کو جواب دینا پڑے گا کیونکہ مریان واشدی ہر وقت عمران صاحب سے جواب مانگتی رہتی ہیں کون سے جواب مانگتی رہتی ہیں اداتو سے جواب مانگتی رہتی ہیں کہ کیوں نکالا ہمارا کیا قصور تھا تو اب ان لوگوں کو جواب دینا پڑے گا سجد جندار کے اوپر بھی جواب دینا پڑے گا جس پارتشاہ کی طرف اشارہ کیا باقش شباز گل نے اس کی طرف سے بھی جواب دینا پڑے گا اور میں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر تحریک انصاف یا پیپس پارٹی میں سے بھی یا کسی بھی جماعت کی طرف سے بھی اگر کسی کے اوپر یہ الیگیشن لگا ہوتا یعنی کہ اس کے اوپر یہ الیگیشن لگا ہوتا اگر تحریک انصاف کو کوئی بندہ بارتی شخص کے ساتھ ملاقات کرتا تو پھر بھی میں اس کا نام لے کر اس ویڈیو میں یا اس ویڈیو میں اسی طرح کا ذکر کرتا کیونکہ مجھے پیارے پاکستان سے پیارے ہیں اور ہم یہ گوارہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاکستان کا کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا لیڈر اٹھ کر بارتی لوگوں سے ملاقات کریں کیونکہ بارت ہمارا دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتا پاکستان ہمارے سینوں میں بستا ہے ہم پاکستان کے لیے اور پاکستان کی اچھائی کے لیے اور بہتری کے لیے کام کرتے رہے گے انشاءاللہ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اپسانداری کی ویڈیو اپسانداری چینل سبسکرائب کر دیجئے گا سالے کے نوٹکے شملہ کے موڈل بات دیجئے گا سالے کے نوٹکے شملہ کے موڈل بات دیجئے گا جو الیوری ویڈیوز ہیں آپ ان کو مشکل کرتے گے نیچے کومنٹ سے شمل لکھے گا کہ آپ کیا سمتے ہیں کہ ڈاکٹر شباز کے ٹھیک کہہ رہی ہیں یا نہیں آپ کی رائے جاننا ضروری ہے اور آپ کیا سمتے ہیں کہ مریان ویشیف کو جواب دینا چاہیے یا نہیں اور اس کے علاوہ شاہد اکانہ باسی کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے اور اس کے علاوہ جو شاہین صوبائی ہیں ان کا جو تجزیہ ہے جو کے این آروں کے اوپر تجزیہ ہے اس کے بارے میں تمام تجزیریں لکھئے گا اللہ حافظ پاکستان ندابا پاکستان پوچ پہندابا